اب جیسے حضرت عائشہ کی شادی نو سال میں بخاری کی حدیث ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب نے اتنا بات کو گھمایا ہے تاریخی روایات اور یہ ایکچولی یوں کر کرا کے ارے بھائی آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک لوجک آپ کی اقلی لوجک ہے وہ بخاری کی اس حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کو آپ لفٹی نہیں کر رہے ہیں اور وجہ کیا ہے جناب غامدی صاحب نے فرض کر لیا ہے کہ نو سال کی بالغ لڑکی سے شادی یہ بہت بڑا جرم ہے ہم غیر مسلموں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے لہذا غامدی صاحب نے دعویٰ کیا کہ سولہ سال یا سترہ سال عمر تھی حالانکہ غیر مسلم اس پہ بھی خوش نہیں ہوگا وہ کہے گا پچاس سال کے مرد کی شادی سولہ سال کی لڑکی سے ہو وہ بھی کیا ہے اس پہ کونسا مطمئن ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ ان کو اتراز کرنے دے اور اس زمانے میں یہ کلچر عام تھا تب ہی عربوں نے مشرقین مکہ نے نبی کی حضرت زینب سے شادی پر اتراز کیا کہ مو بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں اور بہت سارے اترازات کیے حضرت آئیسہ سے شادی پر انہوں نے بھی کوئی اشکال نہیں کیا اس لئے کہ وہ کلچر کا حصہ تھا یہ کلچر میں ہوتا تھا ایسے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو آج کل لوگ دلائل جب دیکھتے ہیں ایک آنکھ بند کرتے ہیں دوسری کیا کر لیتے ہیں کھول لیتے ہیں بس اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر والے پی جے پی رہے ہوتے ہیں میجورٹی جو اسکالرز یوٹیو پہ ان کا یہی حال ہے میجورٹی رفول ادین کرنے والی حدیثیں آ رہی ہیں نہ کرنے والی زعیف 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 اور دوسری طرف بھی غلوب ہوتا ہے بعض ہمارے والے بھی غالی ہیں مجھے یاد ہے ایک مناظرہ میں نے یوٹیو پہ دیکھا ہمارا مناظر تھا اس نے اہل ادیس کو دلیل دی اور ایک اچھے بلے ثقہ راوی کو زعیف قرار دے دیا میں نے کہا یہ زیادتی کر رہا ہے بھائی عوام تو خوش ہو جائے گی عوام کہہ گی دیکھو اس زعیف کی حوالے دے دی ہے حالکہ وہ حوالے تو دی ہیں لیکن اس کے باورود اور راوی مہدیسین اس کو زعیف نہیں مانتے مہدیسین کہتے ہیں جنہوں نے اس کو زعیف کہایا انہوں نے زیادتی کی ہے اب یہ اس مناظر کو پتا ہے لیکن عوام کو نہیں پتا لہذا وہ ہمارا والا مناظر بے وکوف بنا رہا ہے تو وہ والے بھی بناتے ہیں بے وکوف اہل ادیس بھی بناتے ہیں ہمارے والے بھی بناتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں وہ نہیں بھی بناتے ہیں ایسا نہ کوئی مناظر کہ آپ نے مجھے بے وکوف ہے بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں تو عوام کو بہت مشکل ہے اس لئے جو صحیح علماء ہیں ان پر اعتماد آپ کو کرنا پڑے گا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اندھی تقلید شروع کر دو کرنی ہے آپ نے تقلیدی ہے اندھی تقلیدی ہے ہوتی ہے جس کو مو اٹھا کے فالو کرنا شروع کر دیا اور تقلید علاوہ جل بسی رہی ہوتی ہے کہ پہلے بندے کے بیان سنو دیکھو اس میں دلائل کا انصر کتنا ہے اس کی باتوں میں تضاد تو نہیں ہے ٹکراؤ تو نہیں ہے اس کا خود کیسا عمل ہے اس کے بعد جا کے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ورنہ دلائل کی دنیا میں بے وقوب بنانے والے تو وہ بھی ہیں جو میں نے بھی بتایا خاتون کہہ رہی ہے میری بیٹی سے شادی کر لو میں نے کہا کیسے کر لو میری دو چار ہو گئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں مسنا وطولہ سبروبہ دو دو تین تین چار چار دو دو چار ہو گئے تین تین چھے ہو گئے اور چار چار آٹ ہو گئے ٹوٹل ہو گئے اٹھارہ اٹھارہ شادیاں اور بعض اسکولر ایسے ہیں ایک فرقہ بقائدہ جو کہتے ہیں اٹھارہ شادیاں بھی جائز ہیں سعودی عرب کے کسی کوئی گاؤں دہا تھا وہاں سے کچھ لوگ آئے پاکستان آئے پوری فیملی تھی تو ان کو پتا چلا ہے جی مولی صاحب ہیں بیان بیان کرتے ہیں تو وہ ہمارے گھر بھی آگے پوری فیملی وہ پتہ نہیں کون سا فرقہ تھا کسی گاؤں میں تھا اچھا میری تین وائف تھی اس وقت تو ان کے گھر کی عورتوں نے پوچھا کہ میرے بارے میں نا تو گھر والوں نے بتا دیا بھئی تین دو تھی میرے اس وقت میں بھول بھی جاتا ہوں اب کیا کریں تین دو تو دو تھی تو انہوں نے کہا تمہارے میاں کتنی شادی کریں گے انہوں نے کہا بھئی چار سے زیادہ گزادت نہیں تو وہ خاتون اس کو سمجھا دی تھی کہ بھئی ہمارے گاؤں میں کوئی سعودی عرب کے کسی علاقے میں کوئی فرقہ ہے ہمارے ہاں تو سولہ سولہ سترہ سترہ بھی میاں رکھتے ہیں لوگ اور جائز ہے اسلام میں میں نے کہا لے بھائی پھر وہ خاتون نے پردہ کیا میں نے ان سے جا کے پوچھا پردے میں میں نے کہا یہ کون سا فرق ہے انہوں نے کہا نہیں یہ ہے ہمارے ہاں کرتے ہیں لوگ کوئی گاؤں ہیں دور دراز کا علاقہ ہوگا دیہاد کا تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو اس کے خائل اور کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے لیکن میرے بھائی کیوں ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے امت کا اجماع اس کے خلاف حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص کی دس بیویاں تھی جب وہ اسلام لائے تو آپ نے کہا ہے چار رکھو باقی کو چھوڑ دو حدیث میں بھی ہے اور اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے